اللہ سے محبت کریں رسول کریم سے محبت کریں اس محبت کی علامتیں مجھے اللہ سے بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے قرآن نے کہا ہے ارچیس سے بڑھ کے رب سے محبت کرو ہر مومن کا دعویہ مجھے بڑا پیار ہے لیکن اگر کوئے میری فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی تو بھئی میرے تو استاد سے مجھے پیار ہے وہ مجھے کہیں کہ صبح ساڑھے تین بھی آنا ہے تو میں تو جاؤں گا وہ کہیں ڈھائی وجہ پہنچ جانا ہے تو میں کیونکہ پیار ہے اللہ سے پیار ہے اور پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں صبح آگا اللہ پیار ہے ابھی اللہ سے اور نماز پڑھنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے حالانکہ کبھی کسی بندے نے نہیں کہا کبھی کسی نے نہیں کہا کہ کھانا پک گیا دل نہیں کر رہا کھانے کو دعا کر دیتا کبھی نہیں کسی نے کہا کپڑے نئے آ رہے ہیں درزی نے سی کے بیج دی ہیں پیننے کو دل نہیں کر رہا آپ دعا کر دیں کہا کبھی کسی نے نماز کی باری دھیروں لوگ دعا کراتے ہیں اللہ سے محبت کریں رسول اللہ سے محبت کریں پھر اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے کلام قرآن سے محبت کریں اور خوب محبت کریں خوب خوب پیار کریں اور اگر قرآن پاک سے محبت ہو نہ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے کہ اب تو قرآن مجید نہیں نہ پڑتا تو قرآن مجھے بھلاتا ہے کہ آج تو انہیں تلاوت کیوں نہیں کی پھر دل نہ لگے قرآن پاک کے بغیر جو قوم تقیئے کے نیچے موبائل رکھ کے سوتی ہے اور صویرے اٹھتے ہی سب سے پہلے چیک کرتی ہے کہ رات کوئی دیکھیں میں نے ابھی بھی کہا تھا ذرا چھوڑ دیں لیکن نہیں جھوٹ رہا ہم سے مشکل ہو گیا ہمارے لئے جو قوم اٹھتا ہی دیکھتی ہے کہ رات کوئی یہ جو مجھے چھ سات گھنٹے سونے پڑے تو کوئی آسمان تو نہیں گر گیا ذرا موبائل چیک کرنا اتنا پیار آپ نے ڈال لیا چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک اور اب یہ کوئی اب تو بڑے بڑے بزرگ اللہ ماشاءاللہ نراز نہ ہونا تو ان کو بھی میں نے دیکھا گردنے جھکی ہوئی تو قرآن مجید کی محبت کیوں نہیں پیدا ہوتی دلوں میں کیوں راسک نہیں ہوتی یہ محبت دین نے ہم پر ضروری قرار دی ہے اس سے ہمارا پیار ہو اس سے ہماری محبت ہو اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہو ہم جھڑ جائیں قرآن پاک کے ساتھ مہینوں گزر جاتے ہیں لوگ قرآن مجید کی زیارت بھی نہیں کرتے میں آپ سے ایک بات ارز کروں میرے پیپر تھے تو قلیات اقبال بڑی مشکل سے میں سے پیسے نہیں ہوتے تھے خرید کے لائے تو مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ بہن بھانیوں نے والدین نے کہ اگر تو اقبال کو پڑھنا ہے تو فیل نہ ہو جانا کہی تو وہ دلچسپی باز وقت کسی چیز سے بڑی ہوتی ہے تو میں نے نہ فیصلہ کیا کہ یہ میں نے نہ جتنے دن کم اس کم پیپر ہیں اتنے دن قلیات اقبال نہیں پڑھنی کچھ اور پڑھنا ہے تو دیاتوں میں نا گاؤں میں پڑھچتیاں ہوتی ہیں اوپر برطن رکھنے کو تو جو صاحب سے اوپر والی تھی نا اس میں میں نے غلاف چڑھا کے نا کلیات اقبال رکھ دی کہ انہوں کھول لی نہیں جنہی دیر پیپر نہیں ہوتے لیکن وہ پیہار تھا اس کلام سے کچھ چیزیں بڑی دل کو لگتی تھی تو کوئی تقریباً نا رات کے دس کو میں نے بجائے تیاری بھی کر لی کتاب بھی دیکھ لی سونے کا ٹائم آیا تو وہ کبھی اس کروٹ کبھی اس کروٹ بلاخر نہ میں نے اتار لی کتاب اوپر سے اس کی نہ میں نے دو چار سفے پڑھے تو بھی ذرا جان کو سکون ہو گیا پھر اس کو میں نے وہی تقریب میں رکھا اور میں کچھ چیزوں سے آپ کا پیار ہو جاتا ہے جب تک آپ یہ تو ایک چھوٹی بات ہے نا اقبال کی کلام کی بات ہے صرف سمجھانے کے لیے بلا مثال و بلا تشبیح اللہ کا قرآن جب تک قرآن مجید سے دلچسپی نہ ہو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں بتاؤں کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ شبہ بتہان اور عقیق جائے اور جو موٹی تازی اونٹنیاں لے کے آئے اور پھر تگڑی تگڑی دو اونٹنیاں اللہ کی راہ میں خیرات کر دے کیا تم میں سے سب کوئی چاہتا ہے عرض کی حضور چاہتے تو سارے ہیں پر اتنی طاقت روز دو اونٹنیاں صدقہ کریں تو حضور نے فرمایا تمہیں وظیفہ دیتا ہوں صبح اٹھ کے قرآن مجید کی دو آئتیں سیکھ سکھا لیا کرو اللہ دو موٹی تازی اونٹنیاں صدقہ کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے کتنی آئتیں مشکل قلب وجدت اسی کون دینی کتنی آئتیں جب بزرگ بزرگ بولتے ہیں بچوں کا خیال ہے شاید نوجوانوں کا کہ قسم لے رہے ہیں سویرے پڑھ دیں گے پہنے میں آنا بھی نہیں کرو میں نے تو کوئی عبادہ بھی نہیں لیا کتنی آئتیں میری نوجوانوں سے گزارش ہے قرآن پاک سے دل لگتا باقی ساری جتنے بھی علم ہیں وہ آپ کے ہنر سے بات کرتے ہیں کہ آپ نے ہنر کیا سیکھنا ہے ہنر سے بات کرتے ہیں قرآن آپ کے دل سے بات کرتا ہے قرآن آپ کی روح سے بات کرتا ہے روح سے قرآن آپ کو وہ بلندی افکار دیتا ہے کہ انسان کا ذہن نظریاتی طور پر چٹان بن جاتا ہے قرآن مجید سے جو رہے ہیں کافر عشی پچھ ہو گیا پھر تشوی مسلح کی کرنا اَسَا زَاہِر نُو رَبْ اَسَا زَاہِر نُو رَبْ اَسَا زَاہِر نُو رَبْ